سبسکرائب کو ایک چینل اور سبسکرائب کو ایک چینل اور سبسکرائب کو ایک چینل اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات سر عبدالستار خانیس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے نائن تو اردو تیسری بارش کی مضمت میں جسے میر تخیم میر نے تحریر کیا ہے اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں نظم کے کون کون سے اشار سے درجہ زہل مفہوم واضح ہوتے ہیں وہ اشار لکھئے یہ کچھ اشار کے مفہوم دیئے گئے ہیں اس کے اشار ہم اگلے سلائڈ میں دیکھیں گے لگاتار بارش کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ گویا آسمان چھلنی بن گیا ہے دوسرا تیز بارش میں چاند نکلنا ہے نہ سورج نہ ستارے گھنے رے بادل اوپر اٹھ کر ہر طرف چھا رہے ہیں تیسرا بارش کی زیادتی کے سبب لوگ سوج بوجھ کھو بیٹھے ہیں چلے دیکھتے ہیں پہلے کا شیر ہے بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال چرخ گویا ہے آبِ در غربال دوسرے کا شیر ہے ماہ وہ خرشید اب نکلتے نہیں ماہ وہ خرشید اب نکلتے نہیں تارے ڈوبے ہوئے اچھلتے نہیں تیسرے کا شیر ہے اخل میہوں نے سب کی کھوئی ہے اخل میہوں نے سب کی کھوئی ہے بات بارہ نہیں یا ڈوبوئی ہے یہ چوتھے شیر کا مفہوم بیان کے جا رہا ہے اس کے بعد ہم شیر دیکھیں گے شہر میں چھتے اور گھر ڈھے رہے ہیں شہر میں چھتے اور گھر ڈھے رہے ہیں پانچوہ پرنالے دریاء کی طرح بہ رہے ہیں چھٹا بارش زرحمت کی بجائے زحمت بن گئی ہے ساتوہ پوری دنیا بارش میں ڈوب گئی ہے نہ بجلی سے ہے نہ دوستوں سے کوئی رابطہ آٹوہ بارش کی زیادتی سے کھیتیاں برباد ہو گئی ہے جس طرف دیکھئے پانی ہی پانی ہے چلے دیکھتے ہیں اس کے اشار بیٹھے اٹھتے نہیں ہے بامو در بیٹھے اٹھتے نہیں ہے بامو در یہ خرابی ہے شہر کے اندر پانچوہ کا جیسے دریاء اُبلتے دیکھے ہیں یا سو پرنالے چلتے دیکھے ہیں چھٹا عبر رحمت ہے یا کہ زحمت ہے ایک عالم غریقِ رحمت ہے ساتوہ نہ ہے جلسہ نہ ربطہ یارہ نہ ہے جلسہ نہ ربطہ یارہ شہر میں ہے تو بادے بارہ ہے آٹوہ ہے زراد جو پانی نے ماری ہے زراد جو پانی نے ماری ہو گئی آب خست ترکاری نظم سے ایسا اشار لکھئے جن میں محاورے آئے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک ویب خاکہ دیا گیا ہے اور بارش کے نقصانات اس کے ذریعے بیان کرنے ہیں پہلے محاورے والا شیر دیکھ لیتے ہیں ایسے اشار جن میں محاورے استعمال کیے گئے ہیں آخل میہوں نے سب کی کھوئی ہے باتیں بارانے یا ڈوبوئی ہے دوسرا عبر کرتا ہے خطرہ افشانی پانی پانی رہے ہے بارانی یہ بارش کے نقصانات پہلا چھتے اور گھر ڈھائے رہے ہیں دوسرا چھوٹی ندیاں اور پرنالے دریا بن گئے ہیں تیسرا نقصان کھیتیاں برباد ہو گئی ہے اور چوتھا نہ مجلس ہے نہ دوستوں سے رابطہ ہے شیر پڑھ کر سنت کا نام لکھئے کیا کہوں آپ کی کیسی ہے بڑھ ساتھ جوش بارہ سے بے گئی ہے بات یہ سنت مبالغہ کا شیر ہے دوسرا عبر رحمت ہے یا کہ زحمت ہے ایک عالم غریق رحمت ہے یہ سنت تزاد ہے نظم سے تلمی کا شیر تلاش کر کے لکھئے ہیں سنت کا نام کیا ہے سنت پہلے اس میں سنت مبالغہ دوسرا سنت تزاد تلمی کا شیر خضر کیوں کرے زیست کرتا ہے خضر کیوں کر کے زیست کرتا ہے آبِ حیوہ میں پانی مڑتا ہے دیئے ہوئے الفاظ کے لئے نظم میں آئے ہوئے لفظ لکھئے بارش، سورج، چاند، آسمان، پانی، تکلیف، آرام، زندگی نظم کے الفاظ بارش، بارہ، سورج، ارشید، چاند، ماہ، آسمان، چرخ، پانی، آب، تکلیف، زحمت، زندگی، حیات زیل کے مصروں میں خط کشیدہ لفظوں کے لئے مفہوم کو واضح کیجئے یعنی جو خط کشیدہ لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ڈوبے ہوئے ہیں دوسرا بات ڈوبائی تیسرا بیٹھتے اٹھتے نہیں چوتھا جانے سوختی اور پانچوا زیرات پہلا ہے تارے ڈوبے ہوئے ہیں اس کا مطلب پانی کی زیادتی کی وجہ سے تارے نظر نہیں آ رہے ہیں دوسرے کا بات ڈوبتی ہے یعنی بات ڈوبوئی سے کیا مراد ہے؟ یعنی بات یا وعدہ پورا نہ کرنا ہے تیسرا شہر کا ماحول بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے چھتے اور گھر ڈھائے جا رہے ہیں چوتھا زیرات زیرات سے مراد کھیتیاں ہیں جو زیادہ بارش کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے نظم سے یکسہ آواز والے الفاظ کی جوڑیاں بنائیے اور چوکون میں دیو ہوئے حروف کی مدد سے نظم میں آئے ہوئے خافیوں کو لکھئے چلے دیکھتے ہیں نظم سے یکسہ آواز والے الفاظ سال غربال افشانی بارانی کھوئی ڈوبوئی اُبلتے چلتے جو دو مستی پستی اب یہاں پر خافی دیکھیں گے جو وہاں پر معاملہ میں دیئے گئے ہیں غربال سال سیاہ نگاہ اور بازار یہ کیا ہے؟ خافی ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ